السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما معلی ایک وظیفہ روزی میں برکت کا الحمدللہ جس کو بھی میں نے بتایا سب کو تقریباً فائدہ ہوا الحمدللہ اور بہت اللہ تعالی نے انہیں خلال مال دیا پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حرام مال زیادہ ہوتا ہے حلال مال کم ہوتا ہے آدمیوں کو چاہیئے کہ بھی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی حلال مال بھی بہت دے بہت آسان ہے ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد اور جو عذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے اس کے بعد سات مرتبہ لئیلہ کے پریش ایلا فہم رحلت الشیطاء والصیف فلیاعبدو ربہ دل بیت اللذی اطعمہم من جوع و آمانہم من خوف یہ سورت سات مرتبہ پڑھ دیں کی عادت ڈال دیں کی انشاءاللہ اللہ تعالی حلال مال میں بہت برکت دے گا ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے ہاں ان کی بیٹے پر پاس آئے کیوں کہا کہ مولی صاحب آپ کے بیانوں میں میں نے سنا تھا میں نے عمل کرنا شروع کیا آج اللہ تعالی نے مجھے بہت مال دیا اور صرف یہ نہیں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ قرآنی مومن کا حدیار یہ کہا کہ مولانا آپ نے مجھے بہت پہلے دی تھی یہ مومن کا حدیار بہت قرآنی ہے جب میں سے نکالی کب میں پڑھ رہا ہوں اور وظیفہ پر عمل بھی کیا اللہ نے مجھے بہت نوازا الحمدللہ میرے پاس نہیں مومن کا حدیار دی تھی میں نے اس کو حدیعہ دے دیا میرا خاص شاگرد ہے تو لے لیں اس کو اس لئے آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں خود بھی پڑھئے اپنی بھی سے پڑھوائیے اور اگر یہاں کی وجہ سے خواتین نہ پڑھ سکیں کوئی حرش کی بات نہیں جب فارغ ہو جائے پھر پڑھئے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن روزی میں برکت کے لیے یہ بہت مجرب ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلال مال و منال کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرمائے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے کبھی دوری نہ ہو اور ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے آمین کہی آپ حضرات بھی میں بھی آمین کہہ رہا ہوں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین